جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو اکثر ہم صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں سوچ نہیں پاتے ہیں ڈیسیجنز نہیں لے پاتے ہیں سیمیلرلی پیرنٹس جو ہیں زیادہ تر جذباتی ہی ہوتے ہیں تو کیسے وہ اپنے جذبات کو رول نہ کرنے دیں کیسے وہ ڈیفرنشیئٹ کر سکیں لوجک میں اور اپنے جذبات میں اور کیا میرے بچے کے لیے بہتر ہے اور کیا میرے بچے کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو وہ کیسے اپنے جذبات کو رول نہ کرنے دیں دیکھیں جذبات سب سے بڑی رکاوٹ سم ٹائم بن جاتے ہیں جذبات ہم سب کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں یہ ہمارے انتراب سمجھ لیں کہ ایک فیول کا رول پلے کر رہے ہیں ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے سو پیرنٹنگ کے لیے بھی جذبات کے بغیر پیرنٹنگ تو بلکل بھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے گی اور ہو بھی نہیں سکتی ہے جذبات بچوں کے ساتھ رشتہ ہی پیرنٹس کا جذبات ہی ہوتا ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے ہم جذبات کو رول نہ کرنے دیں سو چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان ہیں ہی اکل کی وجہ سے ہم ڈیفرنشیٹ اپنے آپ کو اس لیے جانور سے یا دوسری مخلوق سے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اکل اللہ تعالیٰ نے رکھی اور یہ ہماری سب سے بڑی کوالیٹی آپ کہہ لیں اکل کا کام ہوتا ہے کہ رائٹ اور رونگ بتانا تو پیرنٹس اپنے بچوں کی جو برنگنگ کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ اقلی بنیادوں پر کرتے ہیں کہ کیا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور کیا ٹھیک ہے تو اس میں وہ ریفرنشیٹ کرتے ہیں کہ راتوں کو باہر رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ایک سرٹن ٹائم پر گھر آنا چاہیے ایسے دوستوں سے ملنا ٹھیک نہیں ہے تو ایسے دوستوں سے مت ملیں ایسے محول میں رہنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایک ان کی جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو عقل کی بنیاد پر دیکھتے ہیں لیکن جب وہ ان رولز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران میں کچھ ایسی جذباتی کیفیات سے گزرتے ہیں جیسے اگر وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی اتنے بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور بچہ اس رول کو اگر فالو نہیں کرتا ہے تو جس پہ دکھی بھی ہو سکتے ہیں قصے میں بھی آ سکتے ہیں اور بے بس بھی فیل کر سکتے ہیں اب اس جذباتی کیفیات میں اگر وہ رول کرنا شروع کریں گے مثال کے طور پر غصے میں آ گئے ہیں تو وہ بہت غلط فیصلے کر سکتے ہیں اگر جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کی ہے اور غصہ ہے اور غصہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کے جذبات جب رول کرتے ہیں ہمیں تو وہ وقتی مزے کو زیادہ پرفر کرتے ہیں یعنی ان کا رول یہ ہے جذباتی سٹیٹ کا کہ جو تمہیں اس ٹائم ٹھیک لگ رہا ہے تو اگر پیرنٹ غصے میں ہے بالفرض اور اس میں رول کرنا شروع کریں تو وہ کہتے ہیں جی گھر سے نکل جاؤ اور تمہیں آگ کر دوں گا اور ایسی بہت غصے میں لیے گئے فیصلے جو کہ آگے چل کر اپنے لیے اور ان کے لیے نقصان بھی ہوتے ہیں بکاوز اگر وہ غصے میں کوئی کہہ دیتے ہیں تو بات میں پھر اس کو انڈو کرنا پڑتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اب تم گھر دروازہ کوئی نہیں کھولے گا اگر ہم اسے اگزامپل کو لیں تو دروازہ تو کھولنا پڑتا ہے یہ جب کام ہوتا ہے نا جو اس بات جب رول کرتے ہیں اور پیرنٹس اس کو فیصلہ لیتے ہیں پھر ان کو انڈو کرنا پڑتا ہے جب وہ انڈو کرتے ہیں انڈو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ نو بجے کے بعد یا آٹ بجے کے بعد اگر تم گھر آئے تو دروازہ کوئی نہیں کھولے گا اور دروازہ کوئی کھول دے گا ٹھیک ہے تو پیرنٹ کی رٹ جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو گئی یہاں سے پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ جو پیرنٹنگ کا ایک سٹیٹس ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں جذبات کو ہمیشہ علیدہ ڈیل کریں جب بھی آپ جذباتی کیفیت میں اپنے آپ کو پائیں اور آپ کو لگے کہ پیرنٹنگ روم کو کوئی اپلائے کرنا ہے اور آپ کی جذبات ابر ابر کر سامنے آ رہے ہیں جس پہ بہت فیدا ہونا بھی ایک جذبہ ہے بہت زیادہ محبت آپریٹ کرنا بھی ایک جذبہ ہے کہ ان کے لئے غلط فیصلے نہ لے آ تو اپنی جذباتی کیفیت کو سب سے پہلے ڈیل کریں اگر آپ قصے میں ہیں تو ذرا اپنے آپ کو کام کریں اگر آپ بے بس فیل کر رہے ہیں تو اس سٹیٹ کو بہتر کریں اور اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں تو اس کو بہتر کریں بہت جان چھڑکنے کو دلچار ہے اس سٹیٹ کو بھی بہتر کریں سو اپنے جذبات کو الیدہ پلان کر کے ڈیل کریں یہ اصول یاد رہے کہ جذبات میں آپ نے کوئی بھی فیصلہ بچوں کی حوالے سے نہیں لینا بکاوز وہ آپ کو بعد میں انڈو کرنا پڑے گا بہت بری بری باتیں بچوں کو کہتے ہیں بعد میں ان کو گلٹ ہوتا ہے اور اور کامپنسیٹ کرنا پڑا وہ جب گلٹ کو کامپنسیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈبل ٹرپل کام خراب کرنے کی طرف جاتے ہیں آپ بچوں کو منع کرتے ہیں جی میں نے نہیں یہ دینا اور چار باتیں اور غصے سے کہہ دیتے ہیں تو بات میں گلٹ ہوتا ہے بچوں کو ہم بہت اوپر سٹیٹس پہ رکھتے ہیں سب سے اب آپ رکھتے ہیں سو بعد میں جب اس گلٹ فیلنگ کو کامپنسیٹ کرنا پڑتے ہیں تو نہ صرف وہ فرمائش جو بچے نے کی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں دو چار اپنے سے بھی ان کو کرتے ہیں اس سے پیرنٹنگ کی رٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور شیخ ہوتی ہے اچھا تو ابھی تک تمہارا اس ٹری پلٹ کے ساتھ چکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑھاتے پھر ہو تمہیں چک بیٹھو گیٹ آؤٹ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے